آج میں پھر حاضر ہوئے ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جا رہا ہوں مٹن کے سیری پائے اور یہ زبردست ریسپیاں آپ نے اس ریسپی قرآن تک دیکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن کے سیری پائے یہ زبردست ریسپیاں آپ انشاءاللہ اس ریسپی قرآن تک دیکھنا اور یہ میں ذرا ہٹ کے ریسپی بناوں گا اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیا کریں اور کمنٹ میں بھی مجھے بتایا کریں تاکہ کوئی بھی میری نئی آنے والی ریسپی ہوگی وہ آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اور آپ میرے لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ میرا چینل آپ کی دعاوں کی وجہ سے آپ کے تاون کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے یہ میرے پر مٹن کے سیری پائے اور انہیں میں نے بھون لیا تھا بھون کے میں نے انہیں کاٹ لیا تھا کاٹ کے انہیں میں نے واش کر لیا تھا اور اب میں ان کو پکاؤں گا میرے پر آدھی چمج لال مرچوں کا پورڈر ہے اور ایک چمج میرے پر سونف کا پورڈر ہے اور آدھی چمج میرے پر سیلیمن پورڈر ہے آدھی چمج میرے پر زیرے کا پورڈر ہے حضب زیر کا نمک ہے اور ایک چمج میرے پر دھنیا پورڈر ہے ایک چمج میرے پر حلدی پورڈر ہے اور آدھی چمج میرے پر کالی مرچوں کا پورڈر ہے میرے پاس ایک سو پچاس گرام پیاز تھی جسے میں نے گرینڈ کر لیا تھا اور یہ میرے پاس آٹھ سے دس میرے پاس ہری مرچیں تھی اور ہرہ لسن تھا اس کی بڑی افادیت ہوتی ہے موسم ہے ہرہ لسن کا اور میں ہرہ لسن ہی استعمال کرتا ہوں یہ تقریباً سو گرام ہرہ لسن ہے اور تقریباً پچاس گرام میرے پاس ادرا کا اس کا بھی میں نے پیسٹ کر لیا تھا اور ہرہ لسن کا اور ہری مرچوں کا بھی میں نے پیسٹ کر لیا تھا اور یہ میرے پر دو سو گرم دھائی ہے دیکھیں میں اس میں تقریباً ایک سو پچاس گرم میں آئل ڈال رہا ہوں اور اس میں اتنے ہی کافی ہوتا ہے تھا کہ پائی بھی اپنا آئل چھوڑتے ہیں تو اس لئے میں نے آئل اس میں کم ڈالا ہے دیکھیں یہ میں پیاز ڈال رہا ہوں اس کے اندر ہمارا یہ آئل گرم ہو گیا اور یہ دیکھیں اور میں اس کو ہلکا سا اس کا پانی میں ڈرائی کر لوں گا دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیاز ڈرائی ہو گیا اس کا پانی اور ہم یہ ہرالہ سند ڈال رہا ہوں اور اس کو آپ نے بیرون نہیں کرنا پیاز کو اور آپ نے یہ ہم میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ بھی ڈال دیا اور میں نے اور ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ادرک لسن اور ہری مرچیں میں نے ان کو ڈرائی کر لیا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا اور تمام مثالیں اس کے اندر میں ڈال دوں گا یہ نمک آ گیا اور یہ دھنیا پوڈر آ گیا یہ ہلڈی پوڈر آ گیا اور یہ لال مرچوں کا پوڈر آ گیا اور یہ سلیمن پوڈر آ گیا اور یہ سونف کا پوڈر آ گیا اور یہ زیرے کا پوڈر آ گیا اور یہ کالی مرچوں کا پورڈر آ گیا اب میں اس کی بھنائی کر کے اور میں پائے اس میں ڈال دوں گا میں نے پائے اوبالے نہیں تھے اور یہ پائے اسی میں پکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مثالے کے اندر ہی پکیں گے یہ رس رس کے پکیں گے اور اس کے اندر سارے پائےوں کے اندر مثالہ جذب ہو جائے گا ماشاءاللہ ہمارا مثالہ بھن گیا ہے اور اس میں گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور میں اس کے اندر یہ دائی ڈال دوں گا یہ دیکھیں یہ دائی میں نے ڈال دیا اور میں اس کو بھی ڈرائی کر لوں گا پھر اس کے اندر میں پائے ڈال کے نا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک میں اس کو پکاؤں گا دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دائی ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا اس نے مسالہ بھی ہمارا بھون گیا اور اب میں اس کے اندر یہ پائے ڈال دوں گا اور یہ پائے آگے اس کے اندر اور یہ پائے میں نے اُبالے نہیں تھے اور اب یہ میں تقریباً ایک ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ انشاءاللہ میں اس کو ہلکی آنچ پہ نا پکاؤں گا ماشاءاللہ یہ میں نے مثالے میں ڈال دیا اور یہ سیری ہے اس کی اور یہ پائے اور انشاءاللہ یہ جب آپ بنائیں گے بنانا آپ نے اسی طریقے سے ہے پھر مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا اور اب میں اس کے اندر یہ پانی ڈال رہا ہوں تقریباً ایک کلو جتنا پانی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اور یہ میں پانی ڈال کے اس کو میڈیوم فلیم پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں اس کو تقریباً پکاؤں گا اور اس کو ہماریے یہ ڈھکے رکھ رہا ہوں اور ڈیڑھ گھنٹے بعد انشاءاللہ میں اس کو کھول دوں گا دیکھیں ماشاءاللہ میں نے یہ فلیم بند کر دیا اور یہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو کھول دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہمارے مٹن سیری اور پائے تیار ہو گئے انشاءاللہ اس میں خوشبوبی زبردست آ رہی ہے اور اب میں اس کے اندر یہ میں نے پیاز برون کر لی تھی ایک پیاز لے کے اس کو میں نے برون کر لیا تھا اور اب میں اس پیاز کو اس کے اوپر ڈا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ پیاز برون کر لی تھی میں نے اور یہ میں پیاز ڈا رہا ہوں اور اس کی بھی زبردست زیکہ آتا اور خوشبو آتی ہے اور اب میں اس کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا ہرہ دھنیا ڈا رہا ہوں یہ اور یہ ہرہ دھنیا آ گیا اس کے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے اس کی اور آپ نے اسی طریقے سے پکانا ہے یہ رسی رس کے پکتا ہے ہیسے اس کے اندر تک مسالہ چلا جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا اور برون پیاز میں نے کی تھی ایک میڈیم سیس کی وہ بھی میں نے ڈال دی تھی برون کر کے اور میں یہ تھوڑا تھوڑا یہ گرم مسالہ ڈالنا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ گرم مسالہ آ گیا اور انشاءاللہ یہ زبردست ہمارے مٹن پائے تیار ہو گئے سیری پائے اور آپ نے اس رسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیا کریں اور کومنٹ میں بھی مجھا بتایا کریں میں بڑی محنت سے یہ رسپیاں تیار کرتا ہوں تو اس رسپی کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور یہ سردیوں کی رسپی ہے اور مہمانوں کو پیش کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہ میں یہ پائے میں پلیٹ میں ڈار رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے بڑی زبردست رسپی میں نے بنائی آئی ہے اور آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے لوگ اُبالتے ہیں اُبال کے پھر اس کو پکاتے ہیں یہ مثالے کے اندر ہی زبردست پکتے آئی ہیں اور آپ نے اسی طریقے سے ٹرائی کرنے ہے اس کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئیں گے آپ کو اور میری رسپی کو لازمی آپ فالو کرنا انشاءاللہ بڑی محنت سے میں یہ رسپی تیار کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اسے پلیٹ میں ڈال دیا اور یہ اس کی خوشبو بھی بڑی زبردست آ رہی ہیں اور تندور کی روٹی کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا اور پھر مجھے کمنٹ میں بتانا کہ بھی کتنا زبردست یہ رسپی آپ میں نے بنائی ہے تو آپ نے اس کو لازمی فالو کرنا اور آپ میرے لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ میں اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی رسپیاں لے کیا ہوں گا اور میری آپ سے رکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ میری رسپی کو آئند تک دیکھا کریں انشاءاللہ بہت اچھی اچھی رسپیاں میں اور بھی لے کیا ہوں گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیا کریں کمنٹ میں بھی مجھے بتایا کریں میں بڑی محنت سے یہ رسپیاں تیار کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ میرے لئے دعا دیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ